موسیقی 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 ہے جس نے پانچ ستمبر کو جگدیش بکل پر جو اروپ لگائے تھے کہ میری پروپرٹی پر جگدیش بکل نے قبضہ کر لیا ہے آج وہ جو محیلہ ہے اس نے کہا کہ میری دکان کی چابی جگدیش بکل نے مجھے دے دی ہے اور قبضہ بھی مجھے مل گیا ہے اور اب ان کا بھی بات خطاب پروازی کو سی جگدیش بکل سامنے ہمارے ساتھ موجود دین سے بات کریں گے سر آپ بھی بتا دیجئے جو اس دن کی گھٹنا ہوئی تھی اور آپ پر کافی گمبیر اروپ لگائے گئے تھے آپ کو دبنگ تک بتایا گیا تھا کہ آپ نے ان کی دکان مکان پر جبردستی قبضہ کیا ہوا ہے اور اس محیلہ نے اس دن یہ کہہ کر کہ کوٹ کے آدیش اس کے پاس ہے اور اس نے تالہ توڑ کر آپ کا سمان باہر پھینک دیا تھا اس دن سے بھی بات چلا آ رہا ہے اور آج ہم نے جب پوچھا اس محیلہ ساویتری سے جس نے آپ پر اروپ لگائے تھے کہ اس نے کہا کہ ہمیں چابی مل گئی ہے جگدیس بککل نے ہمیں چابی دے دی اور ہمارا پرواری گروپ سے بیٹھ کر سمجھوتا ہو گیا اور میری پروپٹی مجھے واپس دیجئے جگدیس بککل نے یہ سارے بھی بات کو لے کر اب کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں میرا سیٹسفائیڈ میں تو اس دن بھی تھا یہ کسی نانگلی لاکہ تالہ تڑوایا گیا اور تالہ توڑنے کے بعد میرا سمان پھار پھینکا گیا بیس ہزار روپے کا میرا سمان ٹوٹا ہے سارا کچھ نقشان برداز کر کے انہیں جھوٹھے آروپلا کے میری سارے انڈیا میں بھیجتی کری میں اس سے ویرود میں تھا اور آج اس نے آپ اپنی معافی مانگی ہے گلتی کی معافی مانگی ہے کہ میں گلتی دی اور میں نے گلتی کی معافی چاہیے ہم نے ماف کر دیا اور اس کی دکان کھا لے کر دیا تو آج آپ نے جو آپ کا آروپلا کے دیکھ کبجے گئے آپ نے اس مکان کی دکان کی چابی ان کو دے دیا نا میرے پاست کبجہ تھا اس ٹائم بھی نقا کرا کفجے کی نیت بھی اس کی قرآن کھی تھی تھانے میں گئی یا میرے جواب دینا تھا Chrچ میں بھی جب بھی انہوں تا غالب میں ایک کی hedge اشتلاتու بھی نہیں چاہیے اس کی جنگ ہے اوٹ کی جنگ ہے میں اس میں کیے کرنا ہے آپ نے بھی یہ کہا کہ کسی کے کہنے پر انہوں نے وہ کام کیا تھا پانچ ستمبر کو جبردہ تالے توڑ کر اور سمان باہر پھینک دیتا اس ویکتی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس ویکتی کے لیے میں کیس کروں گا کوٹ میں کس طرح کا کیس کریں اس کے خلاب اس کے خلاب مان آنے کا کیس کروں گا پچاس لاکھ کا اور میری بیستی کری ہے اس آدمی نے کرائی ہے وہ آدمی یہاں موجود ہے تو کیس بارے میں آپ نے اس ویکتی سے بات کی کہ اس نے آپ پر ایسے روپ کیوں لگائے ہاں ہاں اس نے یہ بتایا پھلانے آدمی نے کہی تھی میرے تھے اور اس کے کہنے پر میں نے کرے آئے اس بات کے کیا سب ہوتے آپ کے پاس میرے پاس بیٹ ہے اس میں نام ہے اس آدمی کا نام لیا گیا تو کس طرح کاروائی کریں گے میں کوٹ میں جاؤں گا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے جگدیس بھکل ہیں اور سامنے وہ مہیلہ ہے جو دکان کا تعلق کھول رہی ہے جس کا کبجہ جگدیس بھکلوانی بھی مانا کہ ہم نے کبجہ دے دیا ہے اور جو وہ پروپٹی تھی وہ سارے بعد اب یہاں پرواری گروپ سے ختم ہوا ہے پریواری کے اکٹھا ہوا تھا رشتہ دار کا ماملہ پنچائت اگر اپنی کٹھی ہوں دی تو پنچائت کے روح سے کر دے یہاں بھائیچارہ رشتہ داری کٹھی ہو کے میرے کو بتایا گیا کہ آپ جو ہے نا اس انپڑھ کے خلاف کیوں میں نے کہا اس کی خلافت نہیں کری اس کا مکان میں نے چھٹوایا اس کے مکان کو جو ہے نا دوسرے کے کبجے سے اس کو مکان کی مالک بنا دی دوبارہ اور آج آج یہ میرے کو یوں کہہ رہی تھی کہ دبنگ آدمی میں مجھے دبنگ کہتے ہیں یہ لوگ پترکاروں نے مجھے دبنگ بنایا اور میں دبنگ بنا کے میرے کو جو ہے نا کبجہ دکھایا اس نے اور یہ بات میں کسی کے دباؤ میں نہیں آپ پترکاروں کو پترکار دوسری کیوں ٹھہرہ رہے ہیں اس لیے ٹھہرہ رہے ہیں کہ اس نے ایک سائیڈ کی بیٹ لی دوسری سائیڈ کی بیٹ نہیں لی نہیں اب جیسے پیسلا جو بھی بات تھا ہاں بات کی جائے تو مطلب وہ بھی بات آپ نے ہاں وہ پوراں روپ سے ختم ہو گیا ہے اور ہم نے مکان مارا دکان ماری کبجہ مارا آج بھی ہے اس کا کچھ نہیں مکان مارا ہے کبجہ بھی مارا دکان بھی ماری ہے ہماری ہے وہ پھر بھی ہاں میری چاچی لگے رشتے میں ہوا ہمارے پریوار کا مسئلہ تھا اور لوگ اس کا مزہ لے رہے تھے لوگ اس کا مزہ لے رہے تھے اور ایک مزے مزے لے نا آدمی اتنا خطرناک نکلا جو میرا بھی خاص تھا جس نے ہے کہ سرے ہم یہ گلتی کرائی ہے بکل جی بیواد آپ کا پریوار بکل جی بیواد آپ کا پرواری کی بیواد ہے جب پروپٹی کو لے کے لیکن آپ پترکاروں کو گسیٹ رہی ہے کہاں تک صحیح ہے پترکاروں کو اس لیے گسیٹ رہا ہوں جو پترکار اپنی ویشیش اپنی ایمیج بنانے کے لیے مجھے دبنگ بتا رہا ہے جبکہ وہ مجھے پریوار سے جانتا ہے میں اس لیے اس کا بات اس کی بات کر رہا ہوں اس اس نے ون سائیڈ بیٹ لے کے اس کی بات کری ہے میری بیٹ نہیں لی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں جو پاس ستمبر کو یہ قبضے کی کاروہ ہوئی تھی اور جگدیش بکل نے چابی دے دیئے اور یہ مہیلہ جو ہے ان کو قبضہ دے دیا گیا ہے اور سامنے جو دیکھ سکتے ہیں مہیلہ بیٹھی ہے اب اس سے بات جب ہم نے کی تو اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کا جو بیواد ہے اب ختم ہو گیا ہے اور قبضہ انہیں مل گیا ہے اب انہیں کسی طرح کوئی شکایت نہیں ہے اور جگدیش بکل سے انہیں معافی مانگئے تو پانچ ستمبر کو جو یہ ویواد یہاں وارڈ نمبر سات میں ہوا تھا سفیدوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آج بارہ تاریخ ہے اور یہ ویواد ہے جو پریبارک روپ سے بیٹھ کر سماپت کیا گیا اسے اور جگدیش بکل بھی یہاں موجود ہیں سامنے وہ مہیلہ بھی موجود جو ان کی پریبار کی ہے اب دیکھنا ہوگا یہ سب ویواد ختم ہونے کے بعد آگے کیا کس طرح کی کیا اپ ڈیٹ کے ساتھ ملتے رہیں گے گراؤن میڈیا سے میں حریش کپور اپنے کیمرا راشتر نیڈمان کی جانکاری کے لیے جاؤن میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں